ہاں آج کل کے عالم اور حافظ ہیں وہ یوٹیوبرز بن گئے ہیں اگر یوٹیوب والے ان کو پیمنٹ دے رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے لینا یہ اصل میں عالم اور حافظ ہی نہیں ہے بھئی دوسرے لوگ بھی یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں ہاں کچھ ہیں کچھ پروفیشنلز ہیں جو باقاعدہ جو ہے دین کے نام پہ دینی پروگرام اور اس طرح کے لیکچرز اور کلیپس سے ریلز بنا کے اب اس کو یوٹیوب میں کر کے اس کو ایکاؤنٹ کے ساتھ اٹاش کرتے ہیں اتنے ویوز لائکس اور جو ہے سبکرائز برس ہو تو ان کو ملتا ہے یوٹیوب سے ملتا ہے تو یاد رکھی اس میں حرام کا شائعہ زیادہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ویڈیو جب چلے گی تو چلتے ہوئے جب ایڈ آتا یوٹیوب کہاں سے کماتا ہے؟ ایڈ سے کماتا ہے نا ایڈ آتا ہے وہ ایڈ جو کمپنی والے آپ کو پے کرتی ہیں کمپنی والے پے کرتے ہیں اس میں سے وہ آپ کو کمیشن دیتا ہے کیونکہ آپ کے ویڈیو کے ذریعے سے اس کا یہ ایڈ ڈسپلے ہوا ہے ویڈیو کے ذریعے آپ نے وہ ایڈ دیکھا ہے اگر وہ ایڈ شراب کی ہے شراب کے ایڈ آئی ہے اور ایڈ آپ نے دیکھا اور شراب کی کمپنی نے پیسہ دیا انٹریسٹ کوئی سود کی کمپنی کوئی بینک ہے کوئی سودی کاروبار کا ہے اور اس ایڈ کو آپ کے بیان کے ذریعے سے دکھایا گیا اور جو ایک دم کوئی فیشن کا ہے کوئی عورت ہے جو نیم برانہ لباس اور جو ہے جسم کے نمائش کر کے اس کے بعد اس کا آپ کو دیا گیا تو حرام کشائب آئی کے نہیں ہے اس میں حلال بھی کچھ ہے اس لیے بہتر یہ ہے تقوی کا تقاضہ یہ ہے کہ بھئی آپ اس میں نہ جائیں الحمدللہ بہت سارے جو یوٹیوب چیلنگ چلانے والے احباب ہیں وہ کچھ نہیں لیتے اگر وہ مطلب ایڈ کر دیں اپنے اکاونڈ نمبر وغیرہ تو منتلی شاید لاکھوں میں ملے لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتے ہیں دین کے لیے لیللہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے الحمدللہ اسے ہیں تو میں جا تک جانتا ہوں ہمارے سرکل میں جتنے علامہ وہ تو الحمدللہ نہیں کرتے کسی کے اندرے سے بات نہیں ہے اللہ تعالی حرام سمیں بچائیں آمین